موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد تین اہم کام کر لیے اب یہاں سے مدینہ کی زندگی شروع ہوتی ہے مدینہ کی زندگی کو یا اس مرحلے کو ہم تین الگ الگ مرحلوں میں تخصیم کر سکتے ہیں پہلا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد سے لے کر کے سلح حدیبیہ یعنی سن چھے ہجری تک دوسرا مرحلہ سلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ یعنی رمضان سن آٹھ ہجری تک کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط وغیرہ روانہ کیے اور تیسرا مرحلہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک کی اس دوران لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا پہلے مرحلے کی شروعات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین مدینہ پہنچے اب یہ سارا ماجرہ یہ ساری کیفیت یہ سارے حالات دیکھ کر کے مکہ کے مشرکین مکہ کے کفار پریشان رہتے تھے ان کو کسی پل قرار نہیں تھا کہ ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے اپنے لوگ ایک نیا دین اختیار کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے مسلمانوں کی ہجرت سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے وہ لوگ اور اسی لیے اسی فکر اسی پریشانی اور اسی بے قراری کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکے اور پھر ان لوگوں نے عبداللہ بن عبی ابن سلول کے نام خط روانہ کیا اس خط کے اندر ان لوگوں نے پیغام دیا کہ لوگو آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے یعنی ہمارے یہاں کا رہنے والا وہ بندہ تھا اس کو تم لوگوں نے جا کر کے مدینہ کے اندر پناہ دے رکھی ہے عبداللہ بن عبی کو یہ خط ان لوگوں نے کیوں لکھا کیونکہ عبداللہ بن عبی مدینہ کے اندر لوگوں کا لیڈر اور قائد بننے والا تھا اور مکہ کے کافروں کو یہی بات معلوم تھی چنانچہ ان لوگوں نے عبداللہ بن عبی کے نام سے یہ خط روانہ کیا اور عبداللہ بن عبی کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو ہمارے ساتھی کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے اللہ کی قسم یا تو تم اسے لڑائی کرو جنگ کرو یا اسے اپنے علاقے سے نکال دو ورنہ ہم تم پر اپنی پوری جمعیت کے ساتھ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور حملہ کرنے کے بعد ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی یہ کھلی دھمکی تھی اس خط کے ذریعے عبداللہ بن عبی کو جب یہ پیغام ملا تو وہ سکتے میں آ گیا حیران ہو گیا اسی لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا تاکہ اسے خط کے مطابق عمل کیا جائے کفار مکہ کی دھمکی سے پریشان ہو کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے کی تیاری کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ قریش کی دھمکی تم پر کچھ زیادہ ہی اثر کر گئی ہے قریش کی دھمکی کا تم پر زیادہ اثر نظر آ رہا ہے واللہ قریش تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہو کیا تم اپنے بیٹوں کو کیا تم اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کا یہ فرمان آپ کا یہ کہنا تھا کہ بھیڑ جو جمع ہو گئی تھی جو لوگ جمع ہو گئے تھے عبداللہ بن عبی کے آس پاس وہ بھیڑ منتشیر ہو گئی بکھر گئی اور تمام لوگ یہاں وہاں چلے گئے اور عبداللہ بن عبی کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی لیکن اس کے بعد عبداللہ بن عبی خاموش تو اس وقت ہو گیا لیکن بعد میں اس نے اپنی سازشیں جاری رکھی اپنی چالے وہ چلتا رہا تدبیریں کرتا رہا پلاننگ کرتا رہا اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ اسی لیے بعد میں اس نے اسلام کا لبادہ اڑا مسلمان ہوا ظاہری طور سے اور ظاہری طور سے مسلمان ہونے کے بعد وہ یہودیوں سے بھی ملتا رہا مکہ کے کافروں سے بھی ملتا رہا اور دیگر لوگوں سے ملتا رہا اور موقع بموقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو عورتوں کو پریشان کرتا رہا ستاتا رہا تدبیریں کرتا رہا اور ان ساری چالوں میں وہ رہا اسی لیے اس کا لقب رئیس المنافقین بنا وہ مدینہ کے لوگوں کا رئیس تو نہیں بن سکا لیکن اسے رئیس وہ بنا مگر منافقوں کا ان لوگوں کا جو ہوتے کچھ اور ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے امع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا تھا اور اسی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ پریشانی برداشت کرنا پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ہر موقع سے اپنی حکمت عملی کے ذریعے مدینہ کو محفوظ رکھا مسلمانوں کو محفوظ رکھا اپنی بہترین پلاننگ بہترین تدبیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا بھی منافقوں کا بھی اور مدینہ کے یہودیوں کا بھی مقابلہ کیا تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی رہیں گے آج کی اس ملاقات میں بس آپ کے سامنے اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفصیلات انشاءاللہ